اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز جو ہے منی زو کے اندر سے سٹارٹ کریں گے ویڈیو کو ہم نے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مرگیاں جو ہیں وہ اچسا اچسا مرگیاں کے ساتھ شفٹ کر رہے ہیں پہلے مرگا جو ہے جو رہا بات سے جب آیا تو تین چار دن جو ہے وہ اکیلا رہا ہے لیکن بعد میں جو ہے ریڈ والی مرگی اس کے ساتھ چھوڑ دی تھی اور آج جو ہے ہماری یہ بلیک والی مرگی یہ بھی تھوڑی سی کڑک کوئی بھی تھی اب تو جو ہے اس کی کڑک تھوڑی سی نا کم ہو گی ہے تو ایسے کرتے ہیں اپنی بلیک والی مرگی کو بھی کھول کے تو اس کو جو ہے ہم مرگے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جی یہ لیٹ جی تو اس کو باہر لے جاتے ہیں باہر جو ہے ہمارا مرگا گھوم رہا ہے اس کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں سے جو ہے یہ پتہ نہیں باہر کیسے جائے گی چلیں خیر ابھی باہر اس کو بھیج دیتے ہیں اور مرگا بھی ہمارا وہ جو ہے وہ دیکھیں یہ تو خیر ایسے ہی ہے آپ کو پتہ مرگیوں کا سین ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مرگے کے ساتھ چھوڑیں پھر مرگا جو ہے وہ اچھا خاصہ تنگ کرتا ہے مرگی کو لیکن یہ ہے کہ چلو آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا اب ہماری جو ہے براون والی مرگی وہ بھی انڈو انشاءاللہ تھوڑے دن میں انڈے دے دے گی اور جو ہماری بلیک والی مرگی ہے انشاءاللہ تھوڑے دن میں ہی جو ہے وہ بھی انڈے ہمارے لے کر دے گی سٹارٹ کر دے گی انشاءاللہ اچھا دوسری چیز جو ہم نے آج کی ہے وہ بھی آپ کو دکھا جاتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے یہ والے پودے جو ہیں یہ الحمدللہ چل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ نہیں چلے پتہ نہیں کیا پتہ چل جائیں ابھی چانس ہے لیکن جو ہے اس کے پر ملٹھائے ہوئے ہیں اچھا ساتھ نا یہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ ہم نے بیل لگائی ہے یہ وہ والی بیل ہوتی ہے وہ جو اک دیکھ ہوگا کھموں پہ اور دیواروں پہ لوگ چڑھا دیتے ہیں اور بڑی گھنی ہو جاتی بلکل چھات بن جاتی ہے تو یہ یہاں پہ لگائی ہے انشاءاللہ جو ہماری دیوار ہے یہ انشاءاللہ ساری کی ساری اس بیل سے کور ہو جائے گی ایک جو ہے اس کا پیس یہاں پہ لگائی ہے اور ایک پیس اس کا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگائی ہے اس کے پتے بھی نکلنے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو پتوں کو دیکھ کے آپ شاید سمجھ جائیں گے اس بیل کو یہ کون سی بیل ہے اچھا اسی کی طرح جو ہے ہم نے یہاں پہ بھی یہ والے پودے لگائی تھے اور یہ جو ہے چل گئے ہیں اس کے ساتھ یہ والی بیل جو ہے ہم نے یہاں پہ بھی لگا دی انشاءاللہ یہ بھی جو ہے اس کے اندر سے بھی پودے نکل آئے گا یہ والے پودے جو ہے ہمارے یہ بھی چل گئے ہیں یہ جو میں نے آپ کو اندر دکھای ہے یہ ہم نے باہر بھی لگائی ہے تو باہر والی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ کئسی لگی ہے اور کہاں ہم نے لگائی ہے اور باہر والے پودے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلائی بدے اور اس کے ساتھ یہ والی بھی لگائی ہے انشاءاللہ بھی یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کا پتہ نکلنے سٹارٹ ہو گیا یہ اسی طرح جیسے وہ آپ کو میرے پیچھے بیل دکھائی ہے اسی طرح یہ والی بیل لگائی ہے اور یہ بھی جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا پتہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ جیسے ہمارے وہ دوسرے پودے لگے اسے سزا بہار کے وہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے خرگوشوں نے خراب کر دی ہیں اسی وجہ سے جو ہے خرگوشوں کو آپ کو پتہ ہے ہم تھوڑا سا بند رکھ رہے ہیں آج کل وہ اسی وجہ سے کیونکہ پودے جو ہے آپ نے دیکھا وہ خراب کر رہے ہیں یہ بیل جو ہے یہ بھی لگی ہوئی ہے خیر باہر جو ہے بیلیں بھی لگی ہیں پودے بھی لگی ہیں اور الحمدللہ چل بھی گئے ہیں اب جو ہے ریبٹس کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ لاؤ کے انہیں ڈال دیتے ہیں کچن کا ویسٹ بہت شوک سے کھاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ لوسن وغیرہ اگر ہم نے انہوں میں ڈالا ہو حالانکہ بڑے شوک سے لوسن کھاتے ہیں لیکن جب لوسن کے ساتھ آپ کچھن ویسٹ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا انجوائی کرتے ہیں اس کو لوسن کو چھوڑ دیتے ہیں کچھن ویسٹ جو ہے وہ کھاتے ہیں تو اندر چلتے ہیں تھوڑا سا پڑا ہو ہے وہ لاکہ انہیں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بریڈنگ سیٹ اپ میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ایک اپ ڈیٹ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں جی تو بریڈنگ سیٹ اپ کے اندر ہم آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیش ہماری کیج ہے تو آج جو ہم نے بریڈنگ سیٹ اپ کے اندر چینجنگ کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ہے یہ والا پیر ڈیومنڈڈ پہ یہ والا پیر ہے اس کا ایک انڈہ ہے وہ ہم نے چیک کیا تھا تو وہ جو ہے انفرٹائل ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس ڈاپ کے پیر کو نا اوپر ماسٹر گیج میں لے جائیں گے وہاں پہ لے کے جا کے اس کو جو ہے تھوڑی سی ریسٹ دیں گے تو اچھی فیڈ ملے گی فلائٹ ملے گی تو انشاءاللہ یہ پیر جو ہے ہمارا پھر اس کے بعد اچھے سے بریڈ کیا کرے گا دو دو بچے جو ہے وہ انشاءاللہ ہے اس کیا کرے گا تو ایسے کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اور اوپر لے کے چلتے ہیں اور اوپر جا کے جو ہے اس کو ماسٹر گیج میں چھوڑتے ہیں جی تو ڈبز کو لے کے میں اوپر آگیا ہوں یہ دونوں جو ہے یہ فیمل ہے اور یہ والا جو ہے یہ میل ہے دونوں میرے گھر کے چکس ہے یعنی میرے گھر میں یہ پیدا ہوئے تھے اور یہیں پہ جو ہے بڑے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ اوپر ماسٹر گیج میں پیدا ہوئے تھے اور ماشاءاللہ آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے تو یہ میل کا سائز ہے اور فیمل کا بھی سائز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھا خاصا جو ہے یہ بڑے ہیں تو ان کو جو ہے یہ فلائنگ کیج میں چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میل اڑ گیا ہمارا اور یہ فیمل لی گئی تو خیر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر گیج جو ہے ہمارا اچھا خاصا بلکل ویران سا ہوا ہے ابھی جو ہے ہمارے کبھوتر کی جو فیمل ہے وہ بھی نیچی ہے ہمارے جو لافنگ ڈاب ہے اس کا میل بھی نیچی ہے تو انشاءاللہ جیسے ابھی نا گرمی بہت زیادہ ہوتی اوپر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ماسٹر گیج کے اوپر نا صبح سے لے کے شام تک جو ہے دھوپ رہتی ہے صبح جب دھوپ نکلتی ہے تو یہاں سے نکلتی ہے اس میں مندل بھی دھوپ آتی ہے اور اس کے بعد سورج گروب ہوتا ہے جب تو یہاں پہ آیاتا ہے پھر سے جو جو جوار ہے اس ٹیمبل کو تاپ رہی ہے یعنی کہ آپ اندازہ کریں ہاتھ لگایا تو اس کے اوپر یہ گرم ہے تو اس کی وجہ سے نا ہم ابھی برز نہیں لارے جیسے انشاءاللہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا اگر سنبر تک آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے ہم اپنے برز مزید لیں گے بڑے خوبصورت خوبصورت چھوٹے بڑے ہر قسم کے برز آئیں گے ہمارے کبوتر جو ہیں وہ بھی فیمیل اوپر آجیں گی تو انشاءاللہ کبوتروں کی بھی آیا کرے گی تو بڑے اچھا انشاءاللہ سسٹم آئے جائے گا ایک اور سے ابھی آپ سے بات کرتے کرتے یاد آئی ہے کہ ہمارے جو ریبٹس ہیں نا ان کی ابھی تک ہم نے باسکٹس نہیں لگائی تو آج ایسے کرتے ہیں کہ میں چیز ڈھونڈتا ہوں ان کے لیے اس کو کاٹنے کے لیے باسکٹس کو تو پھر نیچے چلتے ہیں اور نیچے جا کے ان کی باسکٹس بنا کے نا تو وہ ان کو ایڈیسٹ کرتے ہیں اس میں تو چلیں نیچے چلتے ہیں کوئی چیز پہلے ڈھونڈ کے نا پھر نیچے چلیں گے اور جا کے ان کی باسکٹس کو صحیح طرح سے بنا کے تو ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بریڈ جو ہے وہ کر سکے انشاءاللہ جلدی جو ہے مارے پاس ریبٹس کے بچے جو ہیں ہوں آ جائیں گے تو ایسے ہے چیزیں تو ہم نے ڈھونڈی کاٹنے کے لیے اس کے لوحے والی آری بھی ڈھونڈی آری بلیڈ با لیکن ملی نہیں پھر ایسے کیا کہ چھوڑیاں لے آئیں ابھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دا چھوڑیوں سے جو ہے کام مارا بنجے تو اگر بن گیا تو ویلن گوڈ ہے نہ بنا تو پھر یہ ہی ہے کہ آری بلیڈ کہیں اس نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لانا پڑے گا پیڑی ہوگا تو ایسے کرتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ مشکل سے کرتا ہے یا ایجلی کرتے ہیں جی تو ماشاء اللہ ہماری چھوڑیوں نے جو ہے اچھا ساتھ دیا ہمارا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوکری جو ہے ہماری وہ ماشاء اللہ یہ والی بھی جو ہے اچھے سے کٹ گئی ہے اور جو بلیک والی تھی اس کو تو بالکل ہی ٹائم نہیں لگا کیونکہ یہ ذرا پتلی تھی تھوڑی سی بریق تھی یہ تو بہت جلدی جو ہے اس کا یہ سراخ ہو گیا تو میرے خیال سے یہ سراخ اس کے لیے بیسٹ ہے اتنا سراخ جو ہے وہ اچھا ہے رام سے ایزلی جو ہے فیمیل اندر بھی جا سکتی ہے اور باہر بھی آ سکتی ہے نیچے سے اس لیے نہیں کٹا تاکہ نیچے جو ہے انہوں نے نیسٹنگ کرنی ہوتی ہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ پتے وغیرہ گھاس کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے یہ لے کے جاتی ہیں پھر ساتھ اپنے بال رکھتی ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر بچے دیتی ہیں تو نیچے ہوگا تو وہ بال وغیرہ جو بھی ہوگا وہ زیادہ بکھرے گا نہیں اس کے اندر ہی رہے گا اور نیسٹ جو ہے وہ اس کا اچھا سا بنجے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جانے میں بھی اس کو جو ہے آسانی ہوگی اگر ہم نیچے سے کاٹتے تو پھر اوپر سے تھوڑا رکھ لیتے تو اس کی وجہ سے اس کو اندر جاتے ہوئے تھوڑی میرے خیال سے مشکل ہوتی تو ما شاء اللہ کٹنگ ہوگی ہماری اب ایسے کرتے ہیں یہ اپنے خرگوشوں کا جو ڈربا ہے ان کا کیج ہے اس کو پہ چھاتے اس کی اٹھاتے ہیں اور اس کی جو ٹوکری ہیں ہم نے بنائیں ان کو اندر کہیں نہیں کرتے ہیں تو خرگوشوں کو بھی کھول دیتے ہیں ہماری نگرانی میں نا ہم اپنی نگرانی میں کھول دیں اس کی خیریت ہے خیر ہے کیونکہ یہاں پہ نہ آئیں یہاں پہ جو گھاس لگی وہ ہم نے خود لگائی ہے اتنی محنت کر کے وہاں پہ گھومتے رہیں اس کی خیر ہے تو آپ جو ہے خرگوشوں کو بھی کھول دیتے ہیں اور ان کی ٹوکریاں بھی اندر ایڈیس کرتے ہیں خرگوش جو ہے ہمارے سارے سارے واپس باہر آگئے ہیں تو ٹوکریاں جو ہے جلدی سے اس کے اندر لگا دیتے ہیں بسم اللہ ایک جو ہے یہاں پہ لگائی ہے یہ دیکھیں اور دوسری یہ ہے میرا ارادہ اس کے ساتھ لگا دیں اہا جی ایک جو ہے ہم نے سامنے لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ سامنے لگی ہوئی ہے دوسری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے لگا دیں آمنے سامنے ہوں گی تو یہ جو ہے ایک دوسرے لڑیں گی بھی نہیں اور یہ کہتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ ہی لگا دیں اس کے ایسے لگا دیتے ہیں یہ صحیح طریقہ اب جو ہے ہم نے فائنل یہ ہوا ہے کہ ایک ٹوکری جو ہے وہ اس طرح رکھ دیں گے یہ فیمل جو ہوگی وہ یہاں سے انٹر ہوگی اور یہاں پہ اس کے اندر بچے دے گی اور دوسری فیمل جو ہے وہ اس ٹوکری کے اندر سامنے وہاں میں بچے دیا کرے گی تو یہ جو ہے ہماری آج کی ویڈیو تھی اب ایسے کرتے ہیں یہیں پہ ویڈیو کرتے ہیں جی کیا ہوا اچھا کوئی بچہ ہے آواز دیا اس نے ابھی دیکھتے ہیں یہ خرگوشوں کے لیے لے جی خرگوشوں کے لیے جی ہے انتظام ہو گیا اور یہ چھلکے بغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ جو چکن کچن ویسٹ ہوتا ہے نا یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں آپ اندازہ لگیں لوسن وغیرہ انہیں پٹھے لاغے دیئے ہو نا اور یہ ڈالے اوپر سے تو یہ اس کو کھاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں کیونکہ اب بند ہی بند ہی کرنا ہے ان کو تو یہ جو ہے ہم اندر ہی ڈال دیں گے تو صبح تک آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے بلکل صفحہ چٹ ہو جائے گا اس کا جو ہے نام و نشان بھی نہیں ہوگا یہاں پہ تو سارے کے سارے سلکے جو ہیں ہیں ہم یہاں پہ اندر ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ یہ کھا لیں گے ایسے کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائیوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل زمزم برز کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہمارا ٹک ٹوک اکاؤنٹ جو ہے زمزم برز ون ون سکس کے نام سے اس کو بھی جو ہے فالو کر لیجئے گا اس پہ جو ہے ہماری ریگولر ویڈیوز آتی ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپل جو ہے ہمارے ون ٹھاوزن سے اوپل جو ہے وہ سبسکرائبر ہو گئے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم